موسیقی 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 گنڈو مافیا اور لٹیرو کا راج رہا ہے جس کی وجہ سے فسادات ہوتے رہے ہیں موسیقی سماجوادی پارٹی سربراہ اغلے شادوں نے بت کو کہا کہ اتر پردیش کا موجودہ اسیبل انتخابات بھائی چارہ با مخابلہ بھارت جنتہ پارٹی ہوگا پی جے پی لوگوں کو ڈرا کر الیکشن جیتنا چاہتی ہے جو اب ممکن نہیں ہے موسیقی اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہی پچیس کروڑ عوام کی سیکیورٹی کی زامین ہے انہوں نے بت کو کہا کہ لال ٹوپی کا مطلب فساد اور سیکیورٹی کو خطرہ ہے کرانہ مزفر نگر کے بارے میں بے بنیاد بیان بازی کرنے والوں کی بولتی دس مارچ کو پھر سے بند ہو جائے گی اور وہ گلے میں تختی لٹکاگر پولیس حکام سے رہم کی فریاد کریں گے اترکھنڈ اسیمبلی انتخابات کی پیش نظر پرینکا گاندی نے دو فروری کو انتخابی منشور جاری کر دیا مرچول ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندی نے گیس کی قیمت پانچ سو روپے تک محدود کرنے کے علاوہ چار لاکھ روزگار پیدا کرنے سیادی پولیس پر مبنی ایک الگ فورس بنانے چالیس سیست سرکاری روزگار میں خواتین کو ترجیح دینے جیسے وعدے کیے ہیں اترپردیش حلقے کے امیدوان نامدد ہونے کے بعد حلقے کے بی جے پی کارکنان میں زبردست جوش ہے بھوت کو سیتاپور روڈ واقعہ ڈاکٹر نیرج بورا کی رہائشگاہ پر ڈھول نگالے کے ساتھ پہنچے کارکنان نے انہیں پھول مالاؤں سے لاد دیا بی جے پی شمالی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بدھ کو گجشتہ پانچ برسوں کے اندر ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر یوگی حکومت کی واپسی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس پی کی نیاں ڈوب رہی ہے اور اب اسے اس کی لال ٹوپی بھی بچا نہیں سکتی تہشدہ وقت سے تقریباً دو گھنٹے کی تاقریر سے پہنچے راجنات نے اگروال آڈیٹوریم میں چار اسمبلی حلقوں کے امیدواروں کی حمایت میں منقض ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سال دو ہزار سترہ میں جب یوگی حکومت بنی تھی تب یوپی کی معیشت گیارہ لاکھ کروڑ روپے تھی اور جو اب بڑھ کر اکیس لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے سماجوازی پارٹی پر ذات پات مذہب کی سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس پی ذات اور فرقے کے نام پر سیاست کرتی ہے اور مجرمین کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کانگریس امیدوار کی حمایت میں زلہ علیگر پہنچے مولانا توقیر رضا نے کہا ہے کہ ڈی ایس پی زیاالحق انصاری کے قتل کے ملزم کو اکھلیش یادو نے انتخابات میں امیدوار نامزت کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کی سماجواتی پارٹی کے سیکلڈر رضم میں اور کانگریس کے سیکلڈر رضم میں زمین آسمان کا فرق ہے سیاسی جماعت اتحاد ملت کانسل کے بانی مولانا توقیر رضا اتر پردیش اسیمیلی انتخابات میں کانگریس کے امیدوار کی حمایت میں جلالح علیگر پہنچے اور پریس کانسس میں بی جی پی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں پر سخت تنقید کی انہوں نے کانگریس پارٹی کو سیکلڈر پارٹی بتاتے ہوئے اسیمیلی انتخابات میں بی جی پی کو شکش دینے کے لیے کانگریس امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی برجیش پارٹک سمیس سیتالیس امیدواروں نے آج پرچائے نامزدگی داخل کیا عام آدمی پارٹی کے سنٹرل اسیمیلی حلقے کے امیدوار ندیم اشرف جائیسی اور مغرب سے بی اس پی کے امیدوار قائم رضا خان نے بھی پرچائے نامزدگی داخل کیا پرچائے نامزدگی کے بعد قائم رضا نے کہا کہ اتر پردیش میں عوام بدلاؤ چاہتے ہیں اس کے سامنے بی اس پی ایک واحد آپشن ہے مایواتی کے دور اقتدار میں ریاست کے عوام خوش تھے اس بار اسیمیلی انتخابات میں بی اس پی امیدواروں کو عوام جتانے کا کام کریں گے سمالوازی پارٹی نے بدھ کو دو الگ الگ فہشتیں جاری کرتے ہوئے اسیمیلی انتخابات کے لیے اپنے پندرہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے گجستہ مہینے اسٹی میں شامل ہوئے سابق وزیر سامی پرساد موریا کو کوشی نگر کی ان کی روایتی سیٹ پرڑورا کے بجائے عزل نگر سیٹ سے انتخابی میدان میں اتارا گیا ہے وہیں بی ایس پی سے ایس پی کے دامن سامنے والے اسلم رائنی کو شرابستی سے پارٹی کا امیدوار بنایا گیا ہے کبھی بہجن سماج پارٹی سپریم مہمویتی کے خاص سمجھے جانے والے موریا نے سال دو ہزار سترہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر پڑورا سے الیکشن جیتا تھا پانچ سال یوگی کابیرہ کا حصہ رہے سوامی پرساد کا الیکشن سے پہلے بی جے بی سے من مٹا ہو گیا جس کے بعد وہ سماج پارٹی کے سائیکل پر سوار ہو گئے اب ادنامہ میں شاید زلے کی خبروں کے مطابق ٹانڈا امبیٹ کر نگر میں بدھ کے روز سماج پارٹی کو ایک اور بڑا چھٹکا لگا جب سماج پارٹی کے سینر لیڈر سید غوث اشرف اور ان کی بیوی نگر پنچائد اشرف پر کے چھوٹا کی چیئر پرسن شبانہ خاتون کے ساتھ درجنوں سماج پارٹی کے لیڈر سائیکل چھوڑ کر ہاتھی پر سوار ہو گئے سید غوث اشرف اور شبانہ خاتون کے ہاتھی پر سوار ہونے کے وجہ سے سماج پارٹی کو اسمبلی انتخابات میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا سکتا ہے غوث اشرف کو امید تھی کہ اس پی سربراہ اکلے شیادہ ان کی بیوی شبانہ خاتون کو ٹانڈا کی سیٹ سے اسمبلی انتخابات میں امیدوار بنائیں گے لیکن ان کی امیدوں پر پانی تب پھر گیا جب غیر مقامی سابق روم اسمبلی اکبرپور کے رام مورتی ورمہ کو ٹانڈا اسمبلی حلقے سے امیدوار بنا دیا گیا اسی وجہ سے وہ سماج واضی پارٹی سے اشتفادے کر بہت جن سماج پارٹی میں شامل ہو گئے بہت مفروغید اپن زیر احتمام حسن محمد نگار امروہوی کی برسی پر ایک شیری نشد برمکان اشرف فراز محلہ حقانی منقید ہوئی جس کی صدارت مطاہر حسین نوشہ نے فرمائی نظامت کے فرائد نوجوان شاعر زیہ قازمی نے انجام دیئے محفل میں نگار امروہوی کے فن پر گفتگو بھی کی گئی اور ان کی عدبی خدمات کا اطراف کیا گیا محفل کا آغاز نات پاک سے محمد غفران نے کیا جس کے بعد غزل کا دور شروع ہوا شورا نے بہترین کلام پیش کر اگراد تحسین حاصل کی جن شورا نے کلام پیش کی ان میں نوشہ امروہوی لیاقت امروہوی حسن امام حسن ڈاٹر لارڈے رہبر سید شیبان قادری ڈاٹر ناصر امروہوی اشرف فراز نازم حسین عارف نوازش نقوی شاندار امروہوی عابد اباس کوکب فراز عرشی ابو طراب نقوی زیا قادمی اور شہنواز تقوی کے علاوہ بھی دیگر شورا نے کلام پیش کیا بہجن سماج پارٹی نے ہمیشہ سے جملہ طبقات کی ترقی کی سیاست کی ہے پارٹی نے ہمیشہ ہی پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبوت کے لیے سنجیدہ اقدام کیے ہیں اور اقتدار میں آنے پر آئندہ بھی سماج کے تمام طبقات کو اتر پردش کی ترقی میں شامل کرنے کا کام کیا جائے گا پارٹی نے جاری اسمبلی انتخابات میں بھی سماج کے سبی طبقات کو جائج نماندگی کا موقع فراہم کیا ہے ان خیالات کا اظہار امروحہ پارلیمانی حلقے سے رکن پارلیمنٹ اور بہجن سماج پارٹی کے قدابر لیڈر کمر دانش علی امروحہ اسمبلی حلقے سے پارٹی امیدوار نوید آیاز کے انتخابی دفتر کی اتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ امروحہ اسمبلی حلقے سے بی ایس پی امیدوار نوید آیاز کی کامیابی سے امروحہ کی ترقی ہوگی ہمیر پور دلے کی سرد سیٹ پر مسلم ووٹوں کی تعداد تقریباً پچاس ہزار کے قریب ہے اور یہاں مسلمان کے لیے کسی طرح کا کوئی تضبضب بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی مسلم امیدوار میدان میں نہیں ہے جبکہ بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے سامنے کئی مسلم امیدوار ہونے کے سبب بہت دشواریاں پیش آ جاتی ہیں سویل انتدار کے بعد بی جے پی کے امیدوار کا اعلان کرنے کے بعد دیگر پارٹیوں میں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے ساماجوازی پارٹی سے دو بار ہمیرپور اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے منوج پرجاپتی کو ساماجوازی پارٹی نے امیدوار نہیں قرار دیا لیکن ان کے بجائے رام پرکاش پرجاپتی کو اس پی کی جانب سے امیدوار بنایا گیا ہے جس سے ناراض ہو کر منوج پرجاپتی اور ان کے والے سابق ایمیلے شوش چرن پرجاپتی نے دو دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اوازنامہ کے جہان رومہ صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن حکومت کے کئی اہددار حالیہ مہینوں کے دوران ایران کے بالمقابل بارہا حد اکثر دباؤ کی پالیسی کی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ اس پالیسی کا خاتمہ کر کے جامعہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے خواہش مند ہیں تاہمدوں نے اب تک عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے حالانکہ ایران اپنے درینہ موقع پر قائم رہتے ہوئے بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکہ ہی وہ فریق تھا جو غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر جامعہ ایٹمی معاہدے سے شمالی عراق کے علاقے سنجار پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد جا بھاق اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں سابرین نیوز کا کہنا ہے کہ اس حملے میں مخمور قیمپ کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد جا بھاق ہو گئے مخمور قیمپ میں ایزدی مہاجرین رہتے ہیں اور ترکی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس علاقے میں کردستان لیبر پارٹی کے اس حوالے سے سربراہ ڈیبلو ایچو کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے کرونا کے آگے ہتھیار ڈالنا یا فتح کا اعلان کرنا قبل از وقت ہے انہوں نے کہا کہ یہ وائرس خطرناک ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا ارتقائی عمل جاری ہے کچھ ممالک کی طرف سے کرونا پابندیوں کو ختم کیا جانا تشویشناک عمل ہے سربراہ ڈیبلو ایچو کا کہنا تھا کہ ہم ان ممالک سے لاکڈاؤن کی صورتحال میں واپس جانے کو نہیں کہہ رہے لیکن تمام ممالک اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ویکسین کے ساتھ ساتھ تمام احتیاسی تدابیر بھی اختیار کریں اگست میں طالبان کے اقتدار سمحلنے کے بعد افغانستان میں پہلی بار آج کچھ سرکاری یونیورسٹیاں کھل گئیں جہاں خواتین کی قلیل تعداد کلاسز میں حاضر ہوئی حکام کا کہنا ہے کہ طلبہ اور طالبات کے لیے علاہدہ علاہدہ کلاسز کا انتظام کیا جا رہا ہے ننگرہار یونیورسٹی میں قانون اور سیاسیات کی تعریبہ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہے کہ ہمارے کلاسز شروع ہو گئے حکام نے بتایا کہ نغمان ننگرہار قندھار نمروز فراہ اور ہلمند جیسے گرم موسم والے صوبوں میں تمام یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں جبکہ کابل سمیت دیگر سرد علاقوں میں جامعہ 26 فروری سے دوبارہ کھل جائیں گے طالبان کا کہنا ہے کہ مارچ کے آخر تک لڑکیوں کے تمام سکول دوبارہ کھل جائیں گے عراق کی اصدر تحریک کے سربراہ مقتدہ صدر کا کہنا ہے کہ وہ اکثریت کی بنیاد پر ایک قومی حکومت کی تشکیل کے حق میں ہیں مقتدہ صدر کی جماعت اور شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات دور کرنے کی غرض سے ایک ملاقات انجام پائی مقتدہ صدر نے اپنے ایک ٹوئٹ میں لکھا کہ وہ قومی اپوزیشن کے ساتھ باتچیت کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ مقتدہ صدر نے مسالحاتی وقت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ سابق وزیراعظم نوری المالکی کی قیادت والے اتحاد کو چھوڑ کر تمام جماعتوں سے باتچیت اور اتحاد کے لیے تیار ہیں ایمیرے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں